مولانا ہمیر صبی اللہ علیہ وسلم سیب اللہ کے دور تو جا سنا دے وہ جا مدد ہے ہن سیم ہے پسکتے کتنے دیئے ہیں تو بیٹ کریں پیام بڑھن مرشد اوری کڑڑڑا سن کریں تھاپڑی وامنی آیا اندہ باد انشاءاللہ وعدہ کرو میں تو سانتھا PAڑی وامنی دہ وعدہ کرو میں سیب سنے نا انشاءاللہ رائے تکبیر اللہ و اسما رائے رسالہ رائے کلافان لالے دا فوٹو ڈا ڈھمدہ بنامی اے وال میں بات ہے توارے کو گھنسا وال ان علاقے جلے آما لالا مصطفیٰ وال میں دکھا ہے میں دیکھ ساں ساویل شاویل آئی ودی ہے میڈیا گجڑا بولے سی مہیں میں ڈاڑیا رکھوے تھا کمالے اسا آن دے رنگ والی نی لگے ساڑے آمڈ دا فیدہ کیا کوجھ نہ کوجھ تبدیلی شبدیلی دا ہو اڈے دا دیاں تبدیلی آمڈی چاہی دیا اوڈا شو دے خود تبدیل تھی گن ساڑے چاہ سمجھی و دیوے اللہ دی قسم ہے اور یاد رکھائے تبدیلی کوئی نہیں گھنٹے آسکدا تبدیلی جڈانی گھونٹے آسکدا وقت دا ولی گھنٹے آسکدا کہ جلے دل بدل گئے تبدیلی آئیں تبدیلی آئیں تبدیلی آئیں بابا جی فرمیش کر رہے دے حالانکہ فرمیش نات خانہ کو کریں دیا کوئی آج کل فرمیش نات ہی دیا جنہیں اے ذری پیرٹ لایا کر وال میں تھوڑا تھوڑا لاتا چھوڑے دا ہونا اور ہولے ہولے بھولے نا وال بندے کوریج میں دن چاہی دا ودا مائی ڈانگا بندے فرمیش کر رہے دن جنمیوں کوریل ڈاڈھائے تے این زمانے چی بندہ آجیاں ٹھڑھا ہوئے کیا حل کیتا کرو نبی دے غلام بنے کرو آکہ کرین دے تبدار بنے کرو سرکار دے ہو بدار بنے کرو اللہ دی قسمیں چاس ہوں دی گئے بڑا سارا ایک باب آئی بڑا سارا نیک متقی پرہیزگار ہاتھے چھنا سوٹا رکھ دیاں کیا رکھ دیاں سارے بولو سوٹا ہاتھے چھ رکھنا بزرگان دی علامہ تا ہی وجہ واسدہ اکثر آدھے انہیں شادی دے موقع دے تے ہاتھے چھوڑی نہ دیتی کرو سوٹی دیتی کرو چھوڑی رکھنا یہودیاں دی علامہ تے تے سوٹی رکھنا بزرگان دی علامہ تے اور نبی دی سننا تے کیا لگی دکھر آئندہ بعد گھوٹا ہاتھے چھوڑی نہ دیتی کرو سوٹا نا خدا رہا واٹ وے ورائی کا ڈھو یار سوٹا نا سوٹی ڈیتے وے ایہو شکر آنکھ ڈیتے وے ایدھنہ دا میرے تے فتوالا میں پی راگے جنے سوٹا چائی بنیا آسا سوٹی آج بھی سالے جڑے وڈے وڈے بزرگ ہیں وہ جلے سٹے جا ہوتے ہیں ہاتھے آسا چائی بنیا انہا مطلب بے بزرگ آگے اے ہاتھے چھوڑی آسا رکھنا ہے بزرگی دی علامہ تے ٹھیک ہے نا آچہ سوٹا چاہتی بنیا دیس سرے دیتوں نے بندی آن دے پی سیر دوتے گھڑے چاہتی بنیا وہاں فرماوے چاہ چاہی بنیا وہاں کے سارے بادشاہ دی مدی ہے سامان پوچھا مانوے دے پی انہاں دیتھا بھئی گھڑے ہیں جا پانی دا کھینی گھڑے ہیں جا ہی دا کوئی بدبو والی شاہی انہاں مارے سوٹے گھڑے تروٹ پہ مدی وڈی پی انہاں کے تھا بادشاہ کو شکید رہنے ہاں پر میں وہاں جلا ہو بادشاہ کو لوں بادشاہ کو جلے گے وہاں کے میری مدی وہاں کے ایک جوان وہاں سے سوٹے مارے گھڑے تروٹ کھتے ہیں مدی وڈی پی وہاں کے انہاں ہوں کہوں نے وہاں کے محمد صالح موسیٰ صالح آپ رمائے کہ انہاں محمد موسیٰ صالح انہاں کی تھی فرمایا آپ کو بادشاہ دیں آپ جو لے توڑ پہنچے آپ رمائے کیا کیتے ہیں انہاں کے کیا کیتے ہیں آپ رمائے میرا سامان چاہتے ہیں سوٹا مار دے گھڑے بان کھتے ہیں مدی وڈی وڈی پی آپ رمائے تو میں کوئی چنگا جو لگتا ہوں وہاں کے چنگا لگتا ہاں تھا تو این کرے آنا تو سامان چامیہ حفاظت نال میرے تک پوچھامیہ والتو دو میرا یاری دا یارانے دا پتہ لاکھ بنیا تائیں مدی بیٹ گھتی ہے میرا سامان جڑا ہی گھڑے ہو تروڑ گھتے نہیں سامان سارا خراب تھی چالی پنجھا دی بانا دے بھال پندے پندے لارے تھی آپ نے فرما بیچ آئی کیا بھال سامانے دھائی چاہی دے ایت آئی چھkiem آگا دا پاک فرما نے جلا شراب پیوے رشتہ نہ دی وہاں سمانری کو رشتہ دی تا زناب آستے دے سی نکاہ آستے مالاری مشکل کو شاہ ساں فرما ان شراب دہے کترا کھوے چو ونڈے بھالت بانی نکلے پانی کھیتایں چو گھا جم می گا بکری کھاوے بکری دے تھنے چو گھیر آوے کیرڈو ہوتے علی کو پلاو میں علی کہنا پیسے اے متجنون کٹ کٹ دے پیندہ بیٹھے کیسے جبن دیے روڑی اچ کیسے جبن دیے سارے بولو کیسے جبن دیے روڑی اچ ہیک گال میری نصیت دے کرو چا مل میں کو پتہ لاکھ بھی سویرے تسا چلے دے بہت دے روٹی پکا ہے چلھانے چو چوا ہے روڑی دے بہت دے کھوا ہے خاص ہو کیوں اروڑی ہے اچھا اروڑی دے بہت دے کھان دے نہیں واؤ نکا انما الخمرو والمیصر والانصاب والازلامو رجسم منہ ملی شیطان وہاں کے چنگا تکی میں لگ دا ہوں وہاں کے اے رسا تو شراب پی میں جہنم ونی آنا وہاں کے راو میں میری وستی نال ونی جہنم میرے کو برداش نی تیا ماں کے ماں ہی جننا تے جو میرا یار ہی جننا تے جو وہاں نے فرما تیری ڈیوٹی کہیں لائیے آپ نے فرمایا جائیں تیری ڈیوٹی لائیے ساری ڈیوٹی والا وہاں کے کہیں وہاں کے تیری ڈیوٹی لائیے شیطان ساری ڈیوٹی لائیے راب رحمہ آپ نے فرمایا اوہ کاکا تو وڈا بندہ چنگائیں جڑا اپنے پورے کام کو نہیں بھینا باتے آم میری حکومت داخل تیوان تے تے کو فوج داخلہ چلے نا تے تے کو تنخواہ دے نا آپ فرما تنخواہ دیا روٹی باستے اللہ جلے عزت علی روٹی لیندے پیا ضروری تیری غلامی دا پٹا پا دے ٹکر کھامنے نہیں سکنوں نہ کہ نو کیا ہی واقے محمد موسیٰ صالح جوان وڈا سار آئی اتنا وڈا صاحبے تکوہ جوان آئی ایک نوارا ہی میں ویندے پین دیا گو ڈٹھے نے نہر وڈی آئی نہر دو تے ٹوران لگے سیب ویندائی لڑ دو چاہ دے دیں میں تروڑ دے ایک ہی میں ڈلی جو کھا دی نا اوہ با دے خیال ہے پتے کین تا ہوسی کیا ماتنی مارا ڈلی دے پچھو راب جے پوچ گی دا تا نیکیا ڈیمنیا پہ گیا کی میں جواب دے سا نرہ جو سائی کمپا جو سائی با جیڑا کچھ ڈلی کھا کدس کھا کدس سیب چاہ دے واپس اُڈا ہی ٹورپیا جیدو پانی وہاں دے نیٹوں سے وڈی ساری بوٹی لٹکی کھڑی ہے پورا باغاں دا سیب کھڑے وہاں دے اندر وڑ گے پوچھ دے بالک کونے وہاں کے ستا ہوئے وہاں کے کیر لے اٹھی سی وہاں کے نماز دے ٹیم تھی وہاں نے اٹھی جانا وہاں کے توڑ پہنچ گئے بالک اٹھی جا توڑ پہنچ گئے کی میں ہے کھا کھا وہاں کے یارہ سال دے بوکھ ڈاڈی لگی وڈی آئی سیب وڈا ہی تیرے باغ دا لڑ دا بچائی دا وڈا صرف ہیک ڈلی کھا دی ہیں یہ دا بخش جا وہاں کے بند آدھا اے ہے جوڑے ہیک ڈلی سیب دی وڈا بخش میں دے اڑے مربے میں چاٹ تھی گئے وڈھے کلے چاٹ تھی گئے ہیک سیب دی ڈلی وڈا بخش میں دے وہاں کے وہ کھاکا خیر ہے تک وہاں کے جیا زینی توازہ نہیں میرا دروست ہے تے میں کچھ نہ کچھ جان دا یہاں آتے بخش چا وہاں کے چلو بندہ دا ہوں ہے ہتھیں آگے وہاں کے ہیک شارتے بخشے تھا وہاں کے کہیں وہاں کے دا سال بعد دی رکھوالی کر وہاں بخشوے ہی میں جوان ڈر رہا نہیں کمبہ نہیں منت شنت نہیں تھی کی تھی ہاتھ شاہ تھی نہیں تھی جوڑا آکھے چاک پا دیا تھے داہ سال نوکری کرام بخشے سینسا ہی ہاں کے بخشے سینسا ہی داہ سال موگ گئے مالک آگے آپ فرمایا محمد موسیٰ صالح ناکے جی فرمایا داہ سال جڑے باغج کھڑے سیب پاتٹہ دیکھن دا تھا ہی تے کوئی دانے چاہنے دی سنیان سنیانی ہے بھئی ٹیب کا کھڑا ہوں دے سنان اللہ خان اللہ تے کچھا کھڑا ہوں دے پیمدی کھڑا ہوں دے تری دانے پاتٹہ فکا مٹھا سالونہ تریے پاتٹہ دے کٹ دے جوان جلے دیتے تریے پھک ہواں کے وہ جوان دے پترہ ڈازال باغج کھڑے دے کو دانے دی سنیانی ہواں کے کہیں ہواں کے ماہے دے کو آگا یہ فکا ایک مٹھا ایک سالونہ چاہتی ہے تو تریے پاتٹہ تریے پھک کیا ایڈی تے کو پتہ نہیں دکا ہواں آگیا کہ ادھے ودے بخش میں نہیں والجے اگر یہ کھا کھا دے والبخش میں ہوتے والدہ ساری زندگی تاؤں گزار ہو دے آپ فرما ہاں کھینی وی کھا دا انہا کے کھینی کھا دا آپ فرما روٹی جو دیوابی جن آپ فرما چونڈے جگٹی تے بھاڑی گلی پہی ہوئے تا گلی پہی ہوئے پہلے دی تو راکتے آخری دی تاک دیکھا روٹیاں تا دیاں پہین انہا کے جیہ پہین ہاں فرما کھینی وی کھا دی وہاں کے کمال ہے تیرے گھردہ مکروز ہو تو میں کو بخشے نہ تیرے گھردہ نمک کھا ماں ہم میلے تیرے گھردہ نمک میں دیو تے حلال ہو سی جنن تو میں کو ماف کرے کیا تھا دھئی اللہ دی عبادت واسطے اتھاں جڑے سکے تن کے کک پہ انہاں چاہتے کھا گھندا ہم شکر کرے نا میں کو تن کے دا مل گئن کو جی ہو جے حسین جی نہ کوئی ہو کو جی نہ ملدہ ہو سی پتے رب دیکی میں عبادت کریں دے حسین جو آن دے جسم دے کب کبھی تاری تائی وگے ایک شارت بخشے ساں وگے کئی وگے ایک دھی یہ نکاہ کرے ساں تے دھیوی ہو جنہی اکھ کہنی کن کہنی زبان کہنی ہاتھ کہنی پیر کہنی لو تھے معذور مفلو نکاہ کرے نا وگے چاچا نکاہ کرے تھا ایک شارت ہے وگے بخشے تھے ساں وگے بخشے تھے وگے نکاہ کر نکاہ تھی گیا دولہ اندے کمرے دولہ داخل تھے وہ کوئی معذور وہ جنتی ہو رہی دیکھتے واپس ہٹ دلہ ابنے مبارک دے قد مہچ بہتیہ دے چاچا وہاں کے جی فرما کون ہے آپ فرما تیری گھر والی میری دیئے آپ فرما تائیاں کئی اکھ ہی کہنی ہاتھ کہنی نک کہنی زبان کہنی پیر کہنی لتاں کہنی ٹنگا کہنی یہ کیا آپ نے فرما تیکو نظر کیا آئیے آپ فرما اندھی ورگی تو جہان جہور کوئی کہنی آپ فرما پتہ میں سب کچھ کیوں آکے کہ کیوں آکے یہ آپ فرما اکھ این وجہ وستے کہنی این اکھ نے غیر کو ڈٹھا کہنی ہاتھ این وستے کہنی ہاتھ غیر دے ہاتھ کہنی زبان این وجہ وستے کہنی زبان غیر نالگال کیتا کہنی پیر این وجہ وستے کہنی انہ پیرن البزار چھ ٹور دے یا خرجو منہم اللہ والمرجان جلے دو سمندر آپ سے رل دن والند وچو جڑے ہیرے موتی نکل دن وہ کمال دن اڈو ڈیوان والا جوان او نکاح آمان علی بی بی اے جڑا دو سمندر آپ سے ملن راب دی جات پاک نے جڑا آکا دی امت کو جوان دی تے پتر شایخ عبدالقادر جیلان یا موسیقی